شرمین عبید چنائے حاضر ہو فیروز خان کی درخواست پر فلم میکر کی عدالت تلوی اداکار فیروز خان کی درخواست پر حت کی عزت کیس میں آسکر ایوارڈ یہ ہفتہ فلم میکر شرمین عبید چنائے کو عدالت نے طلب کر لیا فیروز خان کافی عرصے سے تنازیات کا شکار ہیں اور اس بارے میں آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سامنے آتی رہتی ہے کچھ عرصہ پہلے انہیں اپنے سابقا بیوی علیزہ سلطان پر تشدد کی کیس کا سامنا بھی کرنا پڑا اس کے لئے انہوں نے علیزہ سلطان کی حمایت کرنے پر کئی فنکاروں کو حت کی عزت کے نوٹس بجوائے جبکہ فنکاروں نے بھی ان کے خلاف کیسز کیے فیروز خان کے کئی کیس مختلف عدالتوں میں زیرے سماعت ہیں جن کے بارے میں خبریں میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں آسکر ایوارڈی آفتہ فلم ایکر شرمین عبید چنائے نے ایک ایوارڈ شوک انتظامیہ کا اس وقت بائی کاؤٹ کرتے ہوئے اپنا ایوارڈ واپس کرنے کا اعلان کیا تھا جب انہوں نے فیروز خان کا ایوارڈ کے لئے نامزد کیا تھا بعد ازا فیروز خان نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اس وجہ سے ان کے کئی پروجیکٹس کا نقصان ہوا ہے فیروز خان نے نوٹس میں دعویٰ کیا تھا کہ شرمین عبید نے ان کے خلاف سابر ایراسمنٹ پر مبنی مہم چلائی شرمین عبید کے ٹوٹر ہنگل سے فیروز خان پر گھرلو تشدد میں ملوث ہونے سے متعلق ٹوٹ کی گئی جس کی وجہ سے داکار کی ساگو نقصان پہنچا اور انہیں مالی نقصان ہوا نوٹس میں مزید کہا گیا کہ سولہ جنوری دوزہ تیس کو فیروز خان نے شرمین عبید کو تحریری معافی مانگنے کے لئے خاطر لکھا تھا اور سترہ جنوری کو شرمین نے معافی مانگنے سے انکار کیا تھا اور فلم ساز نے محض شورت کے لئے یہ مہم چلائی لیگل نوٹس میں شرمین عبید سے مطالبہ کیا گیا کہ جھوٹھل جماعت لگانے پر وہ فیروز خان سے تحریری معافی مانگے اور شورت دیگر ستر ملین ہرجانہ ادا کیا جائے اور شرمین عبید کے خلاف مقدمہ اور حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا اس نوٹس کے کچھ عرصے بعد فیروز خان کی طرف سے شرمین عبید کو حد کے عزت کا نوٹس مل گیا تھا جس میں اب عدالت نے انہیں طلب کر لیا ہے فیروز خان نے انسٹرگرام پر قنونی دستاویز کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے بروستاروں کو اگاہ کیا ہے کہ ان کی درخواست پر عدالت نے شرمین عبید چنائے کو اپنا موقف اور شواہ جمع کروانے کے لئے عدالت طلب کر لیا ہے قنونی دستاویز کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اداکار نے کیپشن میں لکھا کہ شرمین عبید چنائے اب وقت آگیا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور اپنے جھوٹے اور حتہ کمیز الزامات کو ثابت کریں جو آپ نے بغیر کسی تحقیق کے مجھ پر لگائے تھے انہوں نے میج زہر کرتے ہوئے مزید لکھا کہ شرمین عبید چنائے اس بار اپنا ہنورک ٹھیک سے کریں گی انہوں نے ان کی اس پورٹ کے کمنٹس میں تبصرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا سارفین اور ان کے مدہوں نے فروز خان سے مائد کرتے ہوئے نصابت قدم رہنے کی دعا دے رہے ہیں دوسری طرح سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے فروز خان کی مائد کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے